ایک گاؤں میں ایک بڑا سیدھا سرال آدمی رہتا تھا اس کا نام تھا بھولا بھولا نام تو لوگوں نے رکھ دیا تھا کیونکہ وہ رام جی کے علاوہ کسی کو جانتی نہیں تھا نانیم جانے نئی وہ جانے نہ جانے گاؤں میں رگنات جی کا مندر تھا اور بھولا کیوٹ جاتی کا تھا سامان پرستی تھی پر اس سے جب کوئی پونچتا کہ کیوٹ بھئیہ بھولے وہ بات کیسی ہے تو کہتا رگنات جی جانے میں تو کچھ نہیں جانتا دو بیٹے ایک بیٹی بیٹی بیوہ کے یوگی ہوئی بیٹوں نے کہا کہ پیتا جی یہاں کے جو دھنی سیٹھیں ان سے کرج لے لیا جائے بہن کا بیوہ ہوگا ہونے کے بعد ہم لوگ کمائیں گے روپیہ چکا دیا جائے گا کیوٹ گیا سیٹھ جی نے بیاج کی سامانے در جو لیتے تھے وہ تیہ کی لکھا پڑی ہوئی روپیہ لے آئے بیوہ ہوا بیٹی کا بیٹی ویدہ ہوئی سسرال کو اور کیوٹ نے گھر چھوڑ دیا گاؤں میں رگنات جی کا مندر تھا وہیں رہنے لگا سب کے ممتہ تاگ بٹوری مم پد منہی باندھ برڈوری بیٹوں نے کمائی کر کے پیسہ دیا کیوٹ لوٹانے کے لیے گیا سیٹھ جی کے پاس سیٹھ جی نے روپیہ لے لیا بیاج لے لیا رسید لکھ کر دے دی کہ پائی پائی سے پیسہ ملا اور کہا کیوٹ پڑھو کیا لکھا ہے کیوٹ بولا رگنات جی جانے میں تو کچھ نہیں جانتا ہے کیا لکھا سیٹھ جی کے مند میں پاپ آیا کسی دوبارہ پیسہ لیا جا سکتا ہے تو بولے یہ کاغج ہمیں دے دو تم جارہ پانے لے آو وہ ایک گلاس پانے لینے گیا سیٹھ جی نے وہ رسید چھپا کے رکھ لی پھارتے تو شک ہوتا ایک کاغج پر ایسی کچھ لکھ کر دے دیا بولی یہ تمہاری رسید کیوٹ لے گیا رگنات جی کے چرنوں میں رکھ کر جس کمرے بھی رہتا تھا وہاں رکھ دے اور اپنا رام جی سے مطلب سبکے ممتہ تاگ بٹوڑی ممپد منہ باندھے پرڑڑی سیٹھ جی نے مقدمہ کر دیا کیوٹ نے روپیہ دیا تھا چکایا نہیں کہتا دی چکے عدالت میں کیوٹ کو جانا پڑا وہی جج جو مہاتمہ ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے روپیہ لیا تھا ہاں چکا دیا اس کا پرمان جج صاحب نے کہا یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے اس میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے کیوٹ سرحل آدمی رو نہیں لگا لگنات جی جانا میں تو یہ اسی کو رسیت سمجھے تھا جج صاحب دیالو ہردائے کہتے ہیں وہ رو مت تم نے جب سیٹھ جی کا روپیہ باپس دیا تب تمہارے سیٹھ جی کے بیچ میں کوئی تیسرا تھا تو کیوٹ کی جو عادت تھی جو صبحاؤ تھا اسی بھاؤ سے بولا سب سے کہتا ہوں جج صاحب سیٹھ جی کو جب میں نے روپیہ باپس دیا تو میرے اور سیٹھ جی کے بیچ میں سوا لگنات جی کے اور کوئی نہیں تھا جج صاحب نے چاہے تم جاؤ اگلی تاریخ پر آنا جج صاحب نے سمجھا کہ روپنات جی کوئی ان کی گاؤں کے رہنے والے سجن ہوں گے جج صاحب نے اپنے کھرچے سے روپنات جی کے نام سمن جاری کر دیا اب چپرہ سی پورے گاؤں میں سمن لیے گھومے اس گاؤں میں روپنات جی نام کا کوئی آدمی نہیں تھا چپرہ سی تو پریسان ہو گیا ایک نے کہا روپنات جی کا مندر جرود ہے بولے وہ ہی بتاؤ گیا چپرہ سی پجاری وہاں بیٹھے تھے چپرہ سی کو دیکھا کیا بات ہے سمن دیا روپنات جی کا مندر یہ ہے ہاں لوئی پجاری جی سمجھ گئے منی من سوچنے لگے کہ جب بھگوان نے مانگا ہی لیا ہے تو ہم باپس قائب کریں ہستاکشر پجاری جی نے کر دی چپرہ سی سمجھا یہی روپنات جی ہوں پجاری جی نے سمن روپنات جی کے چرنوں میں رکھ دیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولے پرہو آپ کو پوشا کئی بار آئی ہوگی بھوگ لگانے کے لیے ترہ ترہ کی پدار تھائے ہوں گے آبوشن کئی بار بھگت لے کر آئے ہوں گے لیکن سمن پہلی ہی بار آیا ہوگا پر بھگت جو نہ کریں سو تھوڑا پرہو اس دین کا آپ کے علاوہ کوئی وہ آپ کے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے اب اس کی علاج تو آپ کے یہاں تھے کیوٹ سے کہا کہ تم نے کیوں لکھا دیا رگنات جی یا آنات کی علاج آج رگنات جی ہاتھ تہارے کہیں نہیں گیا کسی کو جانتا ہی نہیں رام جی کے علاوہ تاریخ ایک دن پہلے ہی پجاری جی بولے تم آج ہی جاؤ تاکہ سمجھ سے پہنچ جانا اب رگنات جی کے من کی تو رگنات جی جانا ہے کیوٹ رگنات جی کے چرنوں میں پرنام کر کے چلا گیا دوسرے دن صبح رہے پجاری جی بڑی جلدی جگے بھگوان کی آرتی پوجا کے نیا بستر پہنایا بھوگ لگایا ان کو لگ رہا تھا آج بھگوان پہلی بار باہر جا رہے ہیں کپڑے اچھے پہناویں بھوگ رونے لگے پجاری جی بھاو کی تو بات ہے پربو آپ کو جو پوسا کا اچھی لگے وہی پہن کر جانا لیکن جانا جرور اس کا کوئی نہیں ہے آپ کے علام ادھر کیوٹ پہنچا سیڑ جی پہنچ گئے جج صاحب نے کہا کیوٹ تمہارے گواہ رگنات جی کہاں ہے کیوٹ بولا حجور ہی ہی کہیں ہوں گے بھی تو سب جگہ رہتے ہیں جج پھر بھی نہیں سمجھے چپراسی کو آدیس دیا آواج لگاؤ چپراسی آواج لگانے رگنات حاجر ہے 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 حاجر ہے ایسے تین نعرے جو لگائے ہیں تو کیا دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں لکڑی پکڑے کبر جھکی ہے ہاتھ سے اشارہ کر رہا حاجر ہے ایسے تین نعرے جو لگائے ہیں چال لٹ پٹی سی ایک برد کی جھکی سی دے دوپٹی پھٹی سی سیز باندھے دھردھائے ہیں ہاتھ ماں چھڑی پڑی تلسی کی ہیے مال ماتھے پر روری چار چندن چڑھائے ہیں ساہب کے سامنے بینیت چپراسی ساتھ آج لگنات جی گواہ بنے آئے بھگوان گواہ بن کر آگے جج صاحب نے دیکھا سیڈ جی چونکے کی یہ کون ہے جس صاحب نے کہا کہ آپ تھے وہاں رگنات جی نے کہا کہ ایوٹ نے روپیہ دیا ہے اس کا پرمان انہوں نے رسید بھی لکھ لی تھی سیڈ جی کو یہی رکھا جائے ان کے مکان میں سامنے والی بیٹھت کی سامنے والی دیوال میں تین آلماری آئے ہیں بیچ والی آلماری میں بہی رکھی ہے 32 نمبر کی اسی میں وہ رسید اب تک سرکشت ہے سروان تریامی بھگوان سے کیا چھپ سکتا سپائی بھیجے گئے بہی مل گئی رسید مل گئی سیڈ جی کو دن لیت ہونا پڑا کیوٹ بھائی جت بھری ہوا رگنات جی تو گائب ہو گئے پہلے کام تو ہوئی گیا تھا اب جج صاحب نے سوچا کہ اتنے دن ہو گئے فیصلہ سناتے ہیں پر ایسا گواہ آج تک نہیں ملا تو کیوٹ سے اکیلے پوچھنے لگے کیوٹ یہ رگنات جی کہاں رہتے ہیں کیوٹ بھلا حجور جہاں ہم رہتے ہیں تو تم کہاں رہتے ہیں بولے جہاں رگنات جی رہتے ہیں جج صاحب بولے ہم سمجھے نہیں تم لوگ ایک ہی جگہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں کیوٹ بھلا حجور آپ کو کیسے سمجھائے آپ تو پڑھے لکھے ہو پڑھے لکھوں کو سمجھانا بہت کبھا